دو عالم کا امداد گارا گیا ہے امینہ گیا غم گسارا گیا ہے غریبوں کی جان کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے کرارا گیا ہے اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پرورد گارا گیا ہے اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت وہ پیغمبر زی وقارا گیا ہے زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خزر صدرہ گزارا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم پیارے بچو آج ہم دسویں کلاس کی دوسری نظم جو کہ ایک نات ہے اس کو آج ہم پڑھیں گے اور سب سے پہلے میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد ہم شیر ٹو شیر اس کو لے کے چلیں گے دو عالم دو عالم سے مراد ہے دونوں جہان یعنی کہ یہ دنیا اور آخرت کا جو جہان ہے ان دونوں کا ملا کے دو عالم کہا جاتا ہوتا ہے عالم مطلب دنیا اور دو عالم مطلب یہ دنیا اور آخرت کی دنیا امدادگار مطلب مدد کرنے والا اور امین امین مطلب امانتدار اور غم گسار غم گسار مطلب غم بانٹنے والا غم بٹانے والا اچھا غریبوں کی جان کو یتیموں کے دل کو سکون آ گیا ہے قرار آ گیا ہے یعنی کہ یتیموں یہ تو بڑا آسان سا شیر اس میں کوئی بھی مشکل ورڈ نہیں ہے اصول محبت اصول محبت ہے پیغام جس کا اصول محبت یعنی کہ محبت کرنے کا طریقہ جس کا پیغام ہے اصول محبت ہے پیغام جس کا کہ ہر وقت محبت کرو وہ محبوب پروردگار پروردگار پالنے والا اللہ کا وہ محبوب آ گیا اب انسان کا عرفان عرفان مطلب شناخت پہچان ہوگی یقین ہو گیا ہے اعتبار آ گیا ہے اب اعتبار آ گیا ہے مطلب بھروسہ ہو گیا مجھے گا جس کا چراغ محبت چراغ محبت محبت کا دیا یعنی کہ محبت کا چراغ وہ پیغمبر زیبکار پیغمبر مطلب پیغمبر زیبکار بہت معزز مرتبے والا بہت اونچی شان والا زمانے کو اب اپنی منزل مبارک ٹھیک ہے کہ زمانہ جو ہے اب اپنی منزل تک پہنچ جائے گا کیوں کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے کہ اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حضرت خضر سے تشبیح دی جاری ہے استیارتاً اور حضرت خضر کیا تھے یہ ایک پیغمبر تھے جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بھولے لوگوں کو رستہ دکھایا کرتے ہوتے تھے صد مطلب سو ٹھیک ہے کہ جو سو سو رستوں پہ لے کے چلنے والے ایک ایسا ربی آ گیا ہے کہ جو آپ کو ہر طرح کے رستے کے اوپر آپ کو کیا کرتا ہے آپ کی رہنمائی کرتا ہے تو چلیں اب شیر ٹو شیر چلتے ہیں تو عالم کا امدادگار آ گیا ہے امی آ گیا غم گسار آ گیا ہے تو یہ نات کا پہلا شیر ہے اور نات بیسیکلی ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اور یہ جو نات ہے اس کو لکھا ہے بیسیکلی احسان دانش نے ٹھیک ہے اور احسان دانش جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں میں ہمارے مددگار ہیں ایک یہ فانی دنیا اور دوسری آخرت کی دنیا جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی امانت یعنی کہ جو دین کی جو دولت ہے وہ ہم تک پہنچائی ہے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں ہمیں خیر و شر کی باتوں سے آقا کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا کر کے اپنی امت کے لیے ایک رستہ متعین کیا ہے دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتایا ہے کہ دین کیا ہے اور اس پہ عمل کس طرح سے کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی امانت یعنی کہ قرآن مجید کو بحفاظت ہم تک مہچانے کا فرض جو ہے وہ انجام دیا ہے اسی طریقے سے دوسری دنیا یعنی آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم بھی امتی ہونے کا حق جو ہے وہ ادا کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اگلا جو شیر ہے ٹھیک ہے دوسرا شیر ہے اس میں کیا ہے کہ غریبوں کی جان کو یتیموں کے دل کو سکون آ گیا ہے قرار آ گیا ہے اب اس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ اے لکن ابھی آپ کے آنے سے جو غریب ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہے جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے ان کے دل و جان کو آپ کے آنے سے کیا ہو گیا ہے آپ کے آنے سے ان کو قرار آ گیا آپ کے آنے سے ان کو بھی سکون مل گیا ہے کہ چلیں ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ایسا شخص آ گیا ہے جو ہمارے درد کو سمجھتا ہے ہمارے دکھ کو سمجھتا ہے اور ہماری بیمار گرسی کرتا ہے اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکمل جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری زندگی کیا ہے ان کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے اور انہیں محذب قوموں کے شانہ بشانہ دا کھڑا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے محبت کا طریقہ اپنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میٹھی زبان سے اور اپنے اخلاق کے جادو سے ہی اللہ کے نبی نے کافروں کے پتھر جیسے دلوں کو موم کر دیا تھا تو یہ بسیکلی اس شیر کی پوری تشریح ہے اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا یقین ہو گیا کائنات نے انسان کو چونکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان میری ذات کی پہچان کرے اور اس کے ساتھ اپنی تخلیق کے مقصد پر بھی غور کرے تو انسان جو ہے وہ دنیا میں صرف کھانے پینے کام کاج کرنے اور صرف اس طرح کے ٹک ٹاکس بنانے اور انسٹاگرام بنانے کے لیے نہیں آیا ہوا اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک ذمہ داری بھی لگائے بھی ہے تو اب چونکہ اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اب انسان کو اس کا جو زندگی کا پرپس ہے وہ اب اس کو صحیح معنی میں اس کو سمجھ آئے گا چیک ہے اچھا بجھے گا نا جس کا چراغ محبت وہ پیغمبر زیوکار آ گیا ہے تو شاعر یہاں بھی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ نے اس دنیا میں لاکر محبت اور الفت کا پیار کا جو دیا روشن کیا ہے جو چراغ روشن کیا ہے وہ کبھی بھی نہیں پوچھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا اثر اتنا گہرا ہے کہ وہ قیامت تک جاری رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت کا نور اللہ تعالیٰ کے نبی کے عمل کا پیغام کا جو نور ہے اور اس کی جو طاقت ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ قائم رہے گا اور آخری شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے کہ زمانہ جو ہے اس کو اپنی منزل مبارک ہو کیونکہ اب اس زمانے کو ایک رہبر مل گیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آبری سے پہلے سرزمین عرب جو ہے وہ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کے مرنے مارنے پر آ جاتے تھے اور نہ کسی قزت محفوظ تھی نہ کوئی جان و مال کسی کا محفوظ تھا بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے شاعر جو ہے وہ زمانے کو ایک ایسا زمانہ جو جہالت میں ڈوبا ہوئے اس کو ایک خوشکبری سنا رہا ہے کہ اب زمانے کو اپنی منزل مبارک ہو کیونکہ اب زمانے کی رہنمائی کرنے والا زمانے کو لوگوں کو صحیح رستہ دکھانے والا جو پیغمبر ہے وہ اب تشریف لات چکا ہے تو آج ہم نے ناد پڑی پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے نظم پڑی تھی حمد پڑی تھی اسی طریقے سے ہم اپنے اس سفر کو جاری رکھیں گے چینل کو اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کو شیئر کریں دوستوں کو انوائٹ کریں تاکہ ہم ایک اچھے انوائرمنٹ کے اندر کلاسز کو اسی طرح سے جاری رکھ سکیں خدا حافظ